ناظرین آدھاپ میں ہوں آپ کا دوست محمد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس جی نیوز ناظرین آج کی اہم خبر میں ملاقات میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بلدی حلقے جہانوہ کے غوث نگر علاقے میں غریب اور مستحق افراد میں رونے اسمبلی بہدر پراجنام موزم خان صاحب کی جانب سے فراہم کردہ غزائی اجناس کی جو پیکٹ سے وہ تقسیم کیے گئے اور یہ پیکٹس بلدی حلقے جہانوہ کے کارپورٹر مسٹر حسینی پاشا کے ہاتھوں تقسیم عمل میں لائی گئی ناظرین اس موقع پر مجلسی سینئر لیڈر سمیر بھائی اور ابتدائی صدر غوث نگر مسٹر چان کے علاوہ علاقے کے سرگرم کارکون صدور اور متمدین موجود تھے آئیے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں رکنی اسم میری بہدر پر جنام موزم خان صاحب کی جانب سے فراہم کردہ آناچ پیکٹس کی سلسلے وار بنیاد پر تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے اس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے بلدی حقے جہانوہ ڈیویجن غوث نگر علاقے میں غزائی اجناس کے پیکٹس تقسیم کرتے ہوئے متعلقہ کارپورٹر حسینی پاشا نے علاقی کے عوام سے سوشل ڈسٹنسز اور سماجی دوری اختیار کرتے ہوئے غریب مستحق عوام کی ادعات رسی اور ان کی مدد کرنے کی نوجانوں سے اپیل کی اس سلسلے میں صدر مجلس کی ہدایت پر رکنے اسم میلی بہدر پراجنام موزم خان صاحب کی جانب سے فراہم کردہ آناچ پیکٹس ہر بلدی حقے میں سلسلے وار بنیاد پر تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے اس سلسلے میں آج بلدی حقے جانبا غوث نگر علاقے میں آناچ کی تقسیم عمل کی گئی واضح ہو کہ مجلس اتیاد مسلمین کا ہر ورکر کارپورٹر اور رکنے اسمبلی عوام کے درمیان رہتے ہوئے سرگرم اور منظم طریقے سے عوام کو راحت پہنچانے کی ممکنہ اقدامات کر رہے ہیں جبکہ بلدی حقے جانبا کارپورٹر حسینی پاشا عوامی خدمات کے حوالے سے ان دنوں کافی سرگرم دکھائی دے رہے ہیں وہ مسلسل اپنی موٹر سائیکل پر گھومتے ہوئے برکی بلدی آبرسانی مسائل کے علاوہ جی ایچ ایم سی موقع سہت کی ٹیموں کے ساتھ سلسلے وار بنیاد پر کوئی نہ کوئی محلے میں مچھر کش ادویات کا چھڑکاؤں مہم چلا رہے ہیں تو کہیں انٹی کرونا وائرس اسپیرے کا سڑکاؤں پر چھڑکاؤں کروا رہے ہیں تاکہ عوام کی سہت کا خیال رکھا جا سکے اور ایسے موزی مرس اور موزی وائرس سے عوام کی حفاظت کی جا سکے تو کہیں وہ مستحق قریب خانداروں میں رکنے اسمبلی صاحب کی جانب سے پیش کردہ فراہم کردہ اناج کی دور ٹو دور جا کر تقسیم عمل ملائی جا رہی ہے خدمات ان دنوں سرخیاں بٹو رہی ہے بیرحال ناظرین دیکھتے رہیے اے ایس جی نیوز اس موقع پر بلدی حلقے جانبہ کے کارپورٹر حسینی پاشا نے اے ایس جی نیوز سے بات کرتے ہوئے ساری تفصیلات بتائی چیف ایڈیٹر محمد جاوید کی پیش ہے یہ ریپورٹ دنیا موسیقی 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 اینس کنٹا غوث نگر کے علاقے میں موجود ہو اور یہ جو علاقہ آتا ہے ناظرین جہانوما جو ڈیویجن کا جو علاقہ ہے وہ علاقے کے اندر آتا ہے اور آج اس سلسلے میں میرے پاس موجود ہے جہانوما کاروپرنٹر مصر حسینی پاشا اور یہ حسینی پاشا کے بارے میں میں ایک بات آپ کے سامنے ضرور کروں گا اور جب سے یہ کوئیٹ نائنٹین اور جب تک لاکڈاؤن کا جو مسئلہ جو شروع ہوا اس وقت سے عوام کے درمیان میں رہتے ہوئے اپنے انہیں اسے چونکہ ایک جو محلک جو ہے یہ جو وبا ہے یہ وبا کے ساتھ ساتھ اس میں انہوں رہتے ہوئے عوام کے درمیان میں رہتے ہوئے کہیں مچھرکش عدویات کے ذریعے اور سینرڈائیسیشن کے ذریعے جو کیمیکل کا جو چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے اس س سے بات کرتے ہیں اور آج یہ غوث نگر میں موجود ہے یہاں کے صدر ابتدائی کے طور پر جو منجلی سے اتیاد مسلمین کے رکنے اس میں ملی جناب بہت دوپا جناب موظم خان صاحب کی جانب سے جو انہوں کی پاکٹ جو مستعق خانداروں میں جو تقسیم کر رہے اس کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے ان سے ہم بات کرتے ہیں سب آپ کو کیسا محصول رہا ہے پچھلے کئی دن سے جو ہنم مصروف دکھ رہی اور عوام میں جو ہنم کے درمیان میں وہ موجود ہے اور آج کا کیا پرو آج الحمدللہ غوث نگر نواب صاحب کنٹے میں ابتدائی کمیٹی کی طرف سے اس عمل میں آیا بیاغاؤں کا تقسیم اناج کا غریب لوگوں میں ایک عویسی صاحب کے ایک بیان پہ ہماری کمیٹی کے میمبر لبیک بولے پرسوں عویسی صاحب نے ایک بیان دیا تھا اپنے پڑوسی کا خیال کیجئے جو جو پریشان ہے ان کی مدد کیجئے ایک بڑا فرض ہے ایک بڑی عبادت ہے بلکہ عویسی صاحب نے خاص طور پر چینلوں کے ذریعے ایک احلان کیا گیا تھ تاکہ جس جس ایریے میں اپنے پڑوسی اس ایریے میں مجبور لوگ ہیں ان کو ہر چیز کی سولت دیجئے بلکہ اس بات پر غور نظر رکھتے ہوئے ہمارے چاند بھائی اس چیز کو عمل کرتے ہوئے صدر ہمارے عمیلہ صاحب کی ادایت پر موظم خان صاحب کی توجہ دیتے ہوئے میں کوئی بھلا کی میرے حد سے ڈسربیٹ کریں میں ان کا شکریہ عدا کرتا ہوں ایک سو چلر بیک نیا تقسیم عمل میں آیا ہے تقریباً اس ایریے میں غریب لوگ ہیں میں نے لوگ کو تقسیم کیا اور ان سے کیا اگر اور کوئی چیز کی ضرورت ہے تو آپ لوگ ہم کو کبھی بھی ربط کر سکتے اس لیے کہ جو بھی ویرس شہر آئے ہماری کمیٹی ہمارے ورکرز ہمارے صدر صاحب جماعت بلکل ہر شہر میں ہر کونے کونے نکڑ نکڑ پر کام کر رہے ہیں کس چیز کی بھی اگر ضرورت ہے تو ایریہ کارپیٹر سے ایریہ ایمیلے صاحب سے ایریہ ورکر سے آپ لوگ ربط کیجئے کوئی پرابلم ہے اگر آپ کو کچھ مزاز میں بھی کچھ دش شواری محسوس ہو رہی ہے تو آپ ہمارے سے ربط کیجئے کیونکہ ہمارے پاس میڈیکل آفیسر کے ٹیمز ہیں ہمارے پاس موجود ایمیلے کے انہیں اس ٹیم کو ہم فوراں کنسٹ کر کے آپ کے گھر تک لا کے جو پرابلم ہے آپ کا پرابلم دون کریں گے اور کچھ گھروں میں مجبوری ہے اناج کی یا اور دوسرے چیز کی کچھ دوائیوں کی بھی آپ لوگ کو ضرورت ہے تو آپ لوگ ہم سے ربط کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سے جتی کوشش ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کوشش کریں ہم ہمارے ساتھ کے کمیٹی کے میمورز